السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج برائیدر انعزیز ہم دنیا میں بہت خطرناک طریقے سے ڈوب چکے ہیں دنیا داری ہم کو اس خدر پیاری ہو گئی ہے کہ ہمارا تعلق روحانیت سے کوسو دور ہو چکا ہے یاد رکھ لیجئے بے وفا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور یہ دنیا کی محبت کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ ہم حق و حقیقت سے کوسو دور جا پڑے ہیں جو دیکھ رہا ہے وہ ہمارے لئے سب کچھ ہے جو پسے پردہ ہے یعنی روحانی دنیا ہے اس کے بارے میں نہ چرچہ ہے نہ کوئی بات ہے اور نہ کوئی گفتگو ہے اور نہ کسی شیخ محترم کی قدمت میں بیٹھ کر اپنی روحانیت کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج اگر نہیں جگو گے تو یاد رکھ لیجئے کل قیامت میں یا مرنے کے بعد جو جگو گے جب جاگنا کوئی مانا کوئی مطلب نہیں رکھے گا اقل مندی اسی میں ہے کہ ہم ہماری روحانیت کو زندہ کریں روحانیت کو زندہ کرنے کے لئے میں آپ تمام سے سب سے پہلے خواہش کروں گا کہ اپنے پیرو مرشید کی نگرانی میں تمام مریدوں سے چاہے وہ کوئی سلسلے کے کیوں نہ ہو کوئی بھی سلسلے کے کیوں نہ ہو ان سے میری عدبن غزارش ہے کہ وہ اپنے شیخ محترم کے پاس وقت گزاریں اور ان سے کہیں کہ وہ کیمیہ سعادت کا درس آپ کو دیں کیمیہ سعادت کے تعلیم آپ کو دیں کیونکہ جب تک کیمیہ سعادت نہ ہوگا آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ گوھر نے بن پائے گا آپ کے سینے کے دل کو اگر آپ گوھر بنانا چاہتے ہیں تو شیخ محترم کی نگرانی میں درس کیمیہ سعادت لیتے رہیں ذکر و ذکار مراقبے کی پابندی کرتے رہیں تو بہت جلد آپ کا باطن جاگ جائے گا آپ کا باطن کھلے گا تو اس کے بعد آپ کا زندگی کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ بلکل بدل جائے گا آپ جو ظاہر دیکھ رہے تھے وہ ظاہر کے اندر آپ باطن کو دیکھو گے یعنی جو حروف آپ دیکھ رہے تھے ان حروف کے اندر آپ کو نور نظر آئے گا جب نور نظر آئے گا تو معاملہ صحیح ترین ہوگا اگر صرف حروف میں ڈوبے ہوئے ہیں نور سے آپ کا رابطہ نور سے آپ کا کانٹیکٹ نور سے آپ کی نسبت خائم نہیں ہوئی روح سے آپ کی نسبت خائم نہیں ہوئی تو آپ تباہ و برباد حلاق ہو جاؤ گے جیسے کہ سورہ سواد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ مِن رُوحِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب میں اس ظاہری سانچے کو اس ظاہری جسم کو بنا دوں اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھوکوں گا تو اس وقت تم تمام کے تمام سزدہ کرنا دیکھیں آپ تمام فرشتوں نے اس وقت سزدہ کیا جب اللہ نے اپنی روح میں سے اس میں پھوکا روح میں سے پھوکا تو تمام فرشتوں نے سزدہ کیا مگر ابلیس نے سزدہ نہیں کیا اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا قَالَا يَا ابلیسُو مَا مَنَعَاكَا تجھے کس چیز نے منا کیا کہ آگے سزدہ نہیں کیا جس کو میں نے میرے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اللہ رب خدیر نے شیطان ابلیس سے پوچھا تو نے سزدہ کیوں نہیں کیا اس کے آگے جس کو میں نے میرے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے ابلیس نے کہا میں اس کے آگے سزدہ کیسے کرتا جبکہ مٹھی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں یعنی ابلیس نے ناچیز ڈھانچا یعنی جسم کی طرف دیکھا ظاہر کو دیکھا بشریت کو دیکھا تو کہا کہ میں اس کے آگے سزدہ کیسے کروں جبکہ مٹھی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں روحانیت پر اگر نظر نہ ٹکے تو آپ کو فرشتانہ صفت روحانیت پر نظر نہ ٹکے تو آپ شیطان بن جاؤ گئے جیسے کہ شیطان نے اپنی غفلت کو شیطان کی اس غفلت کو دیکھے شیطان نے کہا کہ میں اس مٹھی کیا کے سزدہ نہیں کروں گا اس نے مٹھی کو دیکھا ظاہر کو دیکھا اس خاق کو دیکھا تو کہا کہ میں سزدہ نہیں کروں گا خاق پر نظر ٹکائے رکھنا خاق پر نظر ٹکائے رکھنا ظاہر پر نظر ٹکائے رکھنا یہ شیطان اور شیطانیت کا کام ہے اس خاق میں جو روح جو اللہ کا نور ہے روح جو اس کے اندر ہے روح جو ہے اس پر نظر ٹکانا یہ اللہ والوں کی جماعت کا کام ہے ظاہر پرستی سے باز آ جائے خاق پر نظر نہ رکھئے خاق پر جب تک توجہ دوگے ساری دنیا ساری دنیا کو چھوڑ دیجئے آپ کے بیوی بچے آپ کے اہل و یال آپ کا گھر بار آپ پر آخ کرے گا خاق پر نظر رکھو گے ساری رشیداری آپ پر آخ کرے گی خاق پر نظر رکھو گے نور پر نظر رکھو گے روح پر نظر رکھو گے آپ نے دیکھا روح پھوکی گئی تو سزدہ کیا گیا روح پر نظر ٹکی تو سزدہ ہوا آپ بھی اپنی روحانیت پر زور دیجئے جب آپ کی روحانیت جاگ جائے گی تو آپ کے آل اولاد آپ کی رشیداری یا آپ کی دنیا سب آپ کے تابع ہو جائے آپ کے آگے جھوک جائے گی آپ روحانیت کو چھوڑ کر ظاہر پر نظر ٹکا ہوگے تو نفس پرست ہو جاؤ گے خاخ پر نظر رکھو گے تو شیطان کی جماعت سے ہو جاؤ گے روح پر نظر رکھو گے تو اولیاء اللہ کی جماعت سے ہو جاؤ گے اللہ رب قدیم ہم سب کو روحانیت کی حقیقی تعلیم اتا فرمائے اور روحانیت سے وابستی کے اتا فرمائے نور میں اللہ دوبنے کی توفیق اتا فرمائے حروف کی دنیا سے نکل کر نور کی دنیا میں ہم ڈوب جائیں غرق ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے وَسَلَّ اللَّهُمْ تَعَلَىٰ لَا خِیْرِ خَلْقِ نُورِ عَرْشِ مُحَمَدٍ مُعَلَىٰ لَا صُحَابِهِ اَجْمَعَائِينَ بِرَحْمَدِقَا يَا رَحْمَ الرَّوحِمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلَعَلَمِ